بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے سردیاں گئی ہیں ایک عجیب واقعہ ہر دوسرے تیسرے روز دیکھنے کو ملتا ہے میں جب آفیس سے گھر جاتا ہوں راستے میں ایک چوک پڑتا ہے جسے منسپل کمیٹی کی طرف سے بڑے خوبصورت باقی شکل دے دی گئی ہے میں وہاں ایک بڑے حاجی صاحب کو تنہا باغیچے کی جالی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں کبھی کبار وہ ایک چھڑی پکڑے ہوتے ہیں کبھی کبار پانی کی بوتل لیکن کسی تخیل کی دنیا میں کھوئے معلوم ہوتے ہیں ایک دو بار میں نے سلام کیا لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی حاجی صاحب ایک بہت بڑا کاروبار رکھتے تھے بھرپور کاروباری زندگی گزاری ہر روز صبح سے لے کر شام تک مارکٹ میں جمع رہتے انہوں نے ایک دکان پر معمولی ملازمت سے مزدوری شروع کی پھر ساری زندگی اتنی محنت کی کہ ان کا نام شہر کے نام ورگیو پاریوں میں ہونے لگا اب وہ ساٹھ کی عمر میں ہیں ان کے بچے سارا کاروبار سنبھال چکے ہیں وہ گزشتہ تین سال سے کاروبار سے الگ ہو چکے ہیں کل میں نے دیکھا وہ باغیچے کی دیوار سے ٹیک لگائے بینچ پر بیٹھے ہیں میں نے سامنے والی دکان سے شوگر فری کی بوتلیں خریدی ہیں اور ان کے پاس جا کر سلام کر کے بیٹھ گیا انہوں نے سلام کا جواب دیا میں نے بوتل بڑھا دی انہوں نے مسکراتے ہوئے بوتل پکڑی ہو اور بولے رانہ صاحب آپ کو کیسے پتا کہ مجھے شوگر ہے میں نے کہا آجی صاحب جہاں سے آپ شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں میں بھی وہیں چیک کرواتا ہوں ویسے بھی جاننا میرا مشکل ہے وہ بوتل کے چھوٹے چھوٹے گونڈ لگاتے ہوئے مسکرہ رہے تھے لیکن مجھے ان کے مسکرات سے عجیب کرب و ملال پھوٹتا نظر آیا میں نے حمد کی اور پوچھا آپ کو بہت دنوں سے اس وقت یہاں تنہا اداس بیٹھا دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے کیا پریشانی ہے میں آپ کی بات سن سکتا ہوں مجھے اپنی پریشانی غم یا بیچینی جو بھی کیفیتیں بیان کیجئے مجھ سے جو بند پڑا ضرور کروں گا آجی صاحب نے چھوٹے چھوٹے گونڈ جاری رکھے وہ کشمہ کشمہ مبتلا تھے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہنا پاتے ہیں میں نے قریب ہو کر ان کے کامتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولا آجی صاحب میں آپ کے بیٹوں جیسا ہوں بول ڈالیے دل کا غبار ہلکہ کیجئے وہ پوٹ پوٹ کر رو دیئے میں ان کو ہنسلہ دیتا ان کی دھارس بند آتا رہا جب آنکھیں خوب بہ چکیں تو بولے میں نے بیٹوں کے لیے ایک کنال کی کوٹی بنائی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگے بولے میں نے اپنے بیٹوں کے لیے لاکھوں روپے لگا کر کوٹی بنا دی لیکن اپنے لیے کمبہ نہ بنا سکا مجھ سے غلطی ہو گئی اب ایک کنال کی کوٹی میں میرے لیے کمرہ نہیں بہویں کہتی ہیں چھت پر کمرہ خالی ہے ماں بستر لگا لو میں دکھتے گھٹنوں کے ساتھ سیوریاں کیسے چڑھوں مجبوراں بچوں کی کمرے میں سوتا ہوں ماں انہیں پابندی لگائی ہے جب تک بچے پڑھ کر سو نہ جائیں اس وقت کمرے میں نہیں جا سکتا بس یہیں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں جب گیارہ بچتے ہیں گھر چلا جاتا ہوں گزر گئی بھر اب باقی کیا رہ گیا انہوں نے چھنڈیاں برتے ہوئے من کا بوجھ ہلکا کیا لیکن میرے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں میں مبود رہ گیا بولا اپنے بیٹھوں کو یہ بات بتائیں رانہ صاحب مقافات عمل ہے دنیا جو بھویا تھا آج کارٹ رہا ہوں لیکن میں ان سرحال میں راضی رہنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو میرے پوتے اپنے باپوں کو یوں بھئے یارو مددگار نہ چھوڑیں رانہ صاحب میری بات یاد رکھ لو اپنے لئے کمرہ بنانا نہ بھولنا نہ ہی کبھی اپنے والدین سے غفلت بھرکنا وہ نیسی جہان میں بدلہ مل کر رہے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو زور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ